السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں آپ کا مرید آپ کا غلام محمد انور ملتان پاکستان سے عرض کر رہا ہوں حضرت سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قیم و دائم فرمائے اور آپ کی فیوز و برکات سے ہمیشہ مستفید فرمائے اور آپ کے آل خانہ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا ہے اس کے لئے اس کا شدید دکھ ہوا اور اس کے لئے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مریضوں کو جلد اجلد صحت یابیتہ فرمائے حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک امام مسجد اور ساتھ مدرس ہوں چھوٹا سا مدرسہ حفظ و ناظرہ کا تو اگر مشغولیت کی وجہ سے معمولات میں ٹائم کی اگر آگے پیچھے ہو جائے ٹائم کی پابندی نہ ہو سکے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ حضرت مریض اپنے احوال آپ تک آپ کو بتانے کے لئے اس کا کیا طریقہ ہے اگر وٹس اپ پہ وائس میسج کیا جائیں یا ٹیکس میسج کیا جائیں حضرت اس بارے میں رہنوائے فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ملتان سے کال کر رہے ہیں ملتان تو علی اللہ کا شہر ہے ماشاءاللہ آپ ملتان سے ہیں اور ماشاءاللہ عالم دین ہیں اور مدرس بھی ہیں امام بھی ہے مسجد کے بہت مبارک اللہ تعالیٰ آپ سے جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام لیتا رہے اور میرے سلسلہ بیعت میں داخل بھی ہیں اللہ تعالیٰ بہت برکتی عطا فرمائے سب سے پہلے آپ کو شکریہ کہ آپ نے میرے فیملی کے اندر جو حادثہ ہوا اس کو یاد رکھا اس حوالے سے عیادت کی ہے اللہ آپ کو عیادت کا عجل بھی عطا فرمائے اور الحمدللہ سب حضرات جو روح بس صحت ہیں روز بروز ماشاءاللہ ان کی تبیت بہتر ہو رہی ہے اور آپ حضرات کی دعائیں اور جو توجہات ہیں اس کی برکت سے ماشاءاللہ ان کو جلدی تندرسی نصیب ہو رہی ہے باقی مزید آپ کی دعائیں ہمارے حق میں اللہ قبول فرمائے اور ہم بھی آپ سب کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور باقی معاملات کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ تدریس کی مشغولیت یہ معامل کی مشغولیت کی وجہ سے وقت آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے وقت اپنی طرح سے مقرر رکھیں لیکن وقت اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں مذاقع نہیں ہے لیکن یہ کہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے اسے حضر کی معمول امت مجدد ملت مولانا شب الیتھانی ورحیم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر صبح کا معامل جہے نہیں کر پائے تو اس کو کسی شام والے معامل سے پہلے پہلے کسی وقت بھی قضا کر لیں شام کا معامل شام میں نہ کر پائے تو صبح کے معامل سے پہلے پہلے کسی وقت اس کو قضا کر لیں تو فرمایا کہ وہ تسلسل برکت کا قائم رہتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں آتا حالتہ ناغہ جو ہو جانا ناغہ بے برکتی لاتا ہے ناغہ نہیں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو نفع ہوگا اور باقی اس کے علاوہ جو ہے معاملات وغیرہ جو اسکار آپ کر رہے ہیں تو مجھے اس کی اطلاع کا طریقہ یہ ہے کہ ورڈ سپ کے اوپر جو ہے آپ ٹیکس میسی بھی 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 سکتے ہیں اور جو وہ وائس میسی بھی آپ ریکارڈ کر کے بھی سکتے ہیں میرے ورڈ سپ نمبر پہ ورڈ سپ نمبر سکیم پہ آ رہا ہے 347-458-9061 اس میں اپنے احوال جو ہے وہ لکھی بالکل یا وائس میسی بھی سکتے ہیں اور یہ طریقہ اس کے ہر بیس دن میں ہر بیس دن میں اپنے حالات بتا دیا کریں کہ اب تک کی معاملات اس کا صورتحالی ہے تو بیس دن کا جو ہے وہ نظم رکھیں انشاءاللہ میں رہنمائی کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائیں بہت شکریہ حضرت